چار سدہ میں نیشنل پروگرام برائے بنیادی صحت اور خاندانی مصوبہ بندی کے لیے تینات لیڈی ہلڈ سپروائزر نے پانچ ماس سے تنہاہوں کی ادم ادائیگی کے خلاب احتجاجی مظاہرہ کیا ڈسٹرک ہیٹکوارٹر اسپتال چار سدہ میں لیڈی ہلڈ سپروائزر نے مظاہرے کے دوران اپنے ہاتھوں میں مختلف قسم کی پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جس پر تنہاہوں کی ادم ادائیگی اور سہولیات کی ادم فراہمی کے مطالق نارے درجتے اس موقع پر لیڈی ہلڈ سپروائزر کا کہنا تھا کہ انہیں گزشتہ پانچ ماہینوں سے تنہاہی نہیں ملی جس کی ویسے تمام ورکر شدید مشکلات کا شکار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل پروگرام کی جانب سے لیڈی ہلڈ سپروائزر کو طویل عرصہ سے گاڑیوں کیلی تیل اور مرمت کیلی فنڈ دستیاب نہیں ان کا کہنا تھا کہ لیڈی ہلڈ ورکر نو سو آبادی کیلی جبکہ لیڈی ہلڈ سپروائزر اٹھائیس ہزار آبادی کیلی کام کرتی ہے لیکن ان کی تنہاہوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی تنہاہی مہانہ کی بنیاد پر دی جائے اور ان سے مطالق مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے بسورت دیگر تمام الیچس اور الیچڈبلیو آئیندہ پولیو مہم میں حصہ نہیں لیں گے انہوں نے ذلہ معصیرہ میں مطالبہ کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ